بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 12 اکٹوبر 2024 ہے اور میں پروفیسر ڈاکٹر آصف بھٹی صاحب جو کہ انٹرنیشنل ہائیکرز ہیں ان کے ساتھ آج ایک نئے ٹریل پہ ٹریک پہ ہائیکنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس رستے کی میں نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس ٹریل سے ناواقف ہیں آج کیونکہ وہ سی او کی کانفرنس کی وجہ سے باقی سلامباد بند تھا ٹریل تھری اور فائیو لیکن یہ ٹریل جو ہے یہ کوویڈ کے زمانے میں بھی اوپن تھو تو یہ میں نے ایف ٹین مارگلہ روڈ سے ویڈیو بنانا شروع کی ہے اور یہ یہاں سے ہم اس کو انٹر ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی اگاہی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کا رستہ کہاں سے یہ جہاں پہ یہ ائر فورس والوں کے آفیسز ہیں اس کے درمیان میں سے ایک گاؤں ہیں سینیاری اس کو ایک رستہ جا رہا ہے تو اس کی طرف ہم موو ہیں یہ تھوڑی دیر ہم یہ ان کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلیں گے پھر آگے لیفٹ کی جانب اس کا رستہ نکلتا ہے اور بڑا چھٹ ریک ہے اوپر تک ہم گئے ہیں کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو اس کا وہ جو ری لائیو ایک ایپ ہے اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے اس کو بھی میں اس کے آخر پیاد کر دیتا ہوں آپ کو بڑا مزہ آئے گا یعنی باقی اسلام آباد میں سارے ٹریل ٹریکس اگر بند بھی ہوں تو یہ ٹریل اور ٹریک جو ہے یہ آپ کو ہر وقت اوپن ملتا ہے اور آپ ٹریکنگ کی جو شوقین حضرات ہیں وہ یہاں پہ ہائیکنگ کے لئے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں یہ رستہ اس لئے بند نہیں ہوتا بیسیکلی یہ ایک گاؤں کی طرف جا رہا ہے تو اس وجہ سے اگر یہ رستہ بند ہو جائے تو پھر ان لوگوں کا وہاں پہ گزر بسر بھی نہ ہو پائے تو یہ کچھ روڈ اچھا ہے کچھ روڈ برا ہے بہرحال جیسا بھی ہے آپ کو پتہ ہے لیکن اس کے بعد جو شوقین ہیں ہائیکنگ کے ان کے لئے بڑی اچھی ہے اگر گوڈ نیوز ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا بلکل آپ وہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لئے بھی آپ کو مل جاتی ہے وہاں پہ شاپس ہیں آپ شاپ کی برکا فون نمبر رکھ لیں اور وہاں پہ گاڑی پارک کر لیں گاڑی کا بھی ایشو نہیں رہتا اور اوپر جا کے آپ بڑے مزے سے ٹریکنگ کر سکتے ہیں آج ہم نے دس کلومیٹر تک اس ٹریک پہ ہائیکنگ کی ہے دس گیارہ کلومیٹر تک اوپر سندوری گاؤں ہیں وہاں تک ہم گئے ہیں اور ایک پورا لوپ مکمل کی ہے جو میں آپ کو ری لائیو کی جو ویڈیو بنائی ہے اس کے ساتھ اس ویڈیو کو آگے ایڈ کر دوں گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یہ میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس ٹریک کو اس رستے کو نہیں جانتے اور اس کے لئے میں نے یہ آخر تک گاؤں تک یہ ویڈیو بنائی ہے پھر یہ جناب یہاں سے بھی ہم مڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس دیوار سے سوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں گے لیفٹ ہو جائیں گے تو ویڈیو میں نے انڈ تک گاؤں تک بنائی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ سارا ایریا اور اوپر پرندوں کی آوازیں بلکل یہاں پہ انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کو مکمل جنگل کی فیلنگز آتی ہیں آپ کو فل اگزرشن ملتی ہے مکمل ایک دہو بندہ تھک جاتا ہے یہ اس روڈ کی اوپر جو ہے کوئی قدو کا گاڑیاں آپ کو ملتی ہیں جو کہ گاؤں کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں یہ مرگلہ ہیل کا میرے خیال میں یہ سب سے پہلی ٹریل بنے گی نمبروں کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ٹریل ونٹ اس کو نہیں کہہ سکتے بہرحال اس کو سنیاری سندوری سندوری اوپر گاؤں ہے سنیاری وہ ہے جو بنیاد میں ہیں جہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کرنی ہے اور جو اوپر گاؤں جہاں تک ہم گئے ہیں سندوری وہاں سے ہم نے پورا لوپ لیا ہے یعنی ایک طرف سے جس طرف سے گئے ہیں دوسرے دستے سے ہم واپس آئے ہیں آخر پہ میں اس کا ری لائیو ایپ کی ویڈیو ہے وہ بھی لگا دوں گا جس سے آپ کو پورا ٹریل کلیئر ہو جائے گا اور اس میں کلومیٹر کا بھی دسٹنس آ رہا ہوتا ہے گرین ریز دیکھیں آپ انجوائے کریں اس کو بڑا زبردست ٹریک ہے یہ تقریباً پانچ چار منٹ کی ویڈیو ہے پھر آخر پہ میں جو ری لائیو آپ کو دکھاؤں گا اس میں آپ کو زیادہ کیلئر ہوگا کہ ہم اوپر کہاں سے کیسے گئے ہیں روڈ تھوڑا سا یہ یہاں سے جہاں پہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہے یعنی آپ تیز گاڑی نہیں چلا سکتے سلو سلو آپ کو جانا پڑتا ہے بہرحال شوک دہ مولکو جنی آپ جو شوکین حضرات ہیں ان کے لیے اگر پورے اسلام آباد بند بھی ہو تو آپ کے لیے یہ میں نے رستہ بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ پھر بھی ہائیکنگ جو ہے آپ کر سکیں گے میں تو فیصل ٹاؤن پہ فیصل ٹاؤن یہ تنور انٹرچینج کے پاس ہے جہاں تک گئے ہوں دسٹس تو کافی بن جاتا ہے دیکن یہ ہے کہ آپ کو پانچ چھے بلکہ آئی تو میں نے تقریباً سات گھنٹے تک مسلسل ہائیکنگ کی ہے اس کے ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں وہ جو ڈھکے چھپے نہیں ہیں ضرور یہ کریں سپیشلی آفٹر فارٹی تو آپ کے لیے یہ چیزیں بڑی مفت ہیں یہ آپ کے لیے انٹی ایجنگ ہے آپ پھٹ رہتے ہیں جو گاؤں ہے بڑا افثانوی سا لگتا ہے کسی لئے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے آپ کائنڈی میرے جو اے وی لاغ ٹائپ کی ویڈیو ہے کمنٹس کیا کریں اسے میری حاصل آفزائی ہوتی ہے گاؤں کی عبادی ٹھیک ٹھاک ہے تقریباً آپ کو یہاں پر پانچ سو سے زیادہ گھر ملیں گے جو زیادہ کچھی عبادی پر مشتمل ہے بہرحال جیسا ہے جہاں ہے ہم اپنے مقصد کے لئے گئے تھے کہ ایک دفعہ فل تھک کے واپس آئیں بڑا اچھا لگا ہے موسم بڑا شاندار ہے آج کالیس موسم میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے بڑا اچھا رہتا ہے ہائیٹنگ کے لئے بات ہماری منظر مقصد آنے والی ہے جہاں پہ رکھ کے پھر ہم آگے تقریباً ہم نے پہاڑ کی اوپر گیارہ بار آکھے پھر مچھتا کی ہائیکنگ کی ہے ٹوٹل پانچ سو گھنٹوں میں اس ویڈیو کا لنک بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا جو ہمارا میں نے ہائیکنگ والی ویڈیو بنائی ہے یہ گاؤں دیکھیں جی جس کے میں بات کر رہا تھا یہ آبادی ابھی آپ کو نظر آئے گی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اس سے میری آسلاف ضائع ہوتی ہے اور کمنٹ ضرور کیا کریں یہ ابھی یہاں پہ ہم گاڑی پارک کر دیں گے اس کے بعد میں اپنی ری لائیو کی ویڈیو لگاتا ہوں جس سے آپ کو پورا ٹریل ٹریک سمجھا جائے گا کہ ہم نے کہاں کہاں پہ آج ہی گئے تھی سینکیو ان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا پارکنگ پوائنٹ ہے موسیقی 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 موسیقی